السلام علیکم میرا چینل لائک سسکرائب اور شیئر کریں آج میں بنانے لگی ہوں آروی گوش بہتی سمپل طریقے سے میں نے تھوڑا سوائل لیا اس میں تین سے چار چھوٹے پیاز لیاوں سے رفلی چاپ کر کے فرائی کر لیا ہے رفلی چاپ کر کے ٹیماتر فرائی کر لیا ہے ہلکا سا سوفٹ ہو گیا ہے تو اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور پیسٹ بنا کے ایک سائٹ پر کر دیا ہے اور اسی کڑھائی پر میں نے چکن کو لے کے اچھے سے فرائی کر لیا ہے جب وہ اچھے سے فرائی ہو جائے تب اس میں شامل کریں گے اس میں شامل کریں گے سارے ثابت مسالے گرم مسالے اور پھر ادرک لیسن کا پیسٹ اور اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے پھر اس میں شامل کریں گے حلدی نمک لال مرچ پاودر اور گرم مسالہ پاودر اور اسے تھوڑا سا فرائی کر کے پھر ہم اس میں شامل کریں گے جو بنایا تھا پیسٹ پیاز اور ٹیمارٹر کا پھر اسے شامل کر کے تھوڑی دیر تیز آنچ میں بھون لیں گے اور پھر اسے دھیمی آنچ میں دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر ہم اس میں شامل کریں گے دہی اچھے سے پھیٹ کر آدھا ایک کپ دہی شامل کر دیں گے تھوڑی دیر اسے بھونتے رہیں گے پھر ہم اس میں شامل کریں گے اروی اور تھوڑے سے تیل میں اروی کو فرائی کر لیں گے الگ پین میں اور اروی چھیل لینے کے بعد نمک لگا کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے گا اس کا لس وغیرہ جو ہوتا ہے وہ سب صاف ہو جائے گا صاف پانی سے کنگال کے پھر اسے فرائی کریں گے فرائی کر کے اس کو ہم شامل کر دیں گے ہمارے بنائے ہوئے سالن میں پھر اسے پکنے کے لیے دھیمی آنچ پہ چھوڑ دیں گے تقریباً آدھا گھنٹے پینٹالیس منٹ کے لیے ہم اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جب یہ تھوڑی دیر پک جائے گا تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچیں چاہے تو آپ بھارہ دھنیا بھی شامل کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اسے ہلکا سا بھون کر پھر اسے دم پر چھوڑ دیں گے اسے آپ شامل اروی کو چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاہے تو اسے تھوڑا سا ڈروپی وارٹری سا بھی بنا سکتے ہیں تاکہ روٹی کے ساتھ کھانے میں اچھا لگے میں نے تھوڑا گاڑا سا بنایا ہے تاکہ میں اسے چاول کے ساتھ کھا سکوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹا بنایا ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ